اپشن کے پاس ہوتا ہے اب یہاں کوئی اپشن نہیں تھا کہ مجھے یہ بھی خوف تھا کہ جب گیٹ سے نکلیں گے تو بہت ساری باتیں ذہن سے نکل چکی ہوں گی اور یہ ایک فطرتی بات ہے پھر بس ذہن میں خیال آیا اور غیبی اسباب بھی پیدا ہوئے ذہن یہ بنا کہ مکتبہ المدینہ نے بلخصوص بہت تعاون کیا کہ اس پوری پریزنٹیشن کو شائع کر دیا جائے تو ہم نے تین سو کارٹر دیا تھا تین سو کارٹر لوگ ہوں گے لیکن انہوں نے کوئی زیادہ شائع کی تو وہ ہم نے پیان کے پندرہ بیس منٹ بعد جب تمہید ہم نے بیان کر دی کہ آج ہم نے کیا بیان کرنا ہے پندرہ بیس منٹ بعد وہ تقسیم کر دی کہ آج آپ کا یہ نصاب ہے اور یہ نصاب آج کی نشست میں ہم نے پڑھنا ہے اور پھر باقیدار صفحہ نمبر لے کر کہ جناب صفحہ نمبر فلاں کھولیے اب میں وہاں ہوں ذرا اس کو دیکھئے جہاں زیادہ مشکل مقام تھا وہاں نے صفحہ کلوایا ورنہ آئی کونٹنٹ کے ذریعے کام چلتا رہا لوگ پرس ایس ایم ڈی دیکھتے رہے یا جن کے پاس ایل سی ڈی س تھی وہ دیکھتے رہے اور سوال و جواب کا سلسلہ رہا مجھے بڑی خوشی حاصل ہوئی روحانی طور پر اور ایک بطور جو پڑھاتا ہے اور پڑھانے کے بعد اگر لوگوں کو سمجھ میں آئے تو اس کی ایک الگ خوشی ہوتی ہے کہ لوگوں نے جو سوالات کیے وہ یہ بتا رہے تھے کہ ان کو موضوع سمجھ میں آیا ہے یا نہیں آیا جیسا ہے گجرہ والا کے اندر ایک سوال نے مجھے بڑا متاثر کیا اتفاق سے جب میں دارالفتہ سے گیا ہوں میں دین تاریخوں میں آخرے دن میں نے ایک فتوے پر کام کیا وہ یہ تھا کہ ایک کار کمپنی ہے اور اس کار کمپنی نے گاڑیاں بک کی اور پھر بک کرنے کے بعد لیٹ کر دی ڈیلیوری تو گورنمنٹ کے کسی کارون کے وجہ سے وہ کسٹومرز کو پیسے واپس دے رہی ہے اب یہ معاملہ سودھ ہے یا نہیں ڈیپینڈ تھا اس بات پر کہ یہ جو رقم لوگوں نے دی تھی بکنگ کے وقت یہ کرزہ تھی یا کہ سمن تھی یعنی قیمت تھی تو فقی طور پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ یہ کرزہ نہیں تھی سمن تھی اب جو یہ مسئلہ زکاة کے میں نے مسائل بہان کی ہے کہ جو آپ کی ملکیت میں اس کا یہ حساب معاملہ ہے جو آپ بیسی جمع کراتے ہیں آپ کی رقم پر زکاة آپ کو دینی ہوگی آپ نے دو قسطیں بھروائی بیسی نکلائی بکیہ رقم آپ کے اوپر کرزہ ہے تو ایک حساب کھڑے ہوئے سنا رہے تھے جی انہوں نے پوچھا کہ جو لوگ ہمیں پیسے دے جاتے ہیں کسٹومر کسٹومر کہ جی ہمارے اتنا سنا تیار کر دو آپ اس پر دو چار چھ مینے لگتے ہیں اس دنیا اگر ہم نے زکاة نکالنی ہوئی یا ہمارا سال جو پورا ہو رہا ہے تو یہ رقم کس کی شمار ہوگی اتنا باریک سوال تو لا محالہ یہ رقم ان کی شمار ہوگی ٹھیک ان پر بے استثناء کے اندر جو رقم لے لیتا ہے میکنگ کرنے والا اس کی ملکیت میں جاتی ہے اور یہ سوال آپ کی مطلب جو گفتگو تھی اس سے نکلا گویا اس سے ان کے ذہن میں آیا اور سوال کیا تو یہ اندازہ ہوا کہ یہ الحمدللہ برم سمجھیں اس میں میرے روز بھائی بات ہی ہوتی ہے کہ انوائرمنٹ بہت اہم ہوتا ہے ٹھیک مدنی چینل ہو یا کوئی مطلب کہ اپلیکیشن کے ذریعے ریڈیو کو ذریعے سن رہا ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایردگیرد کوئی نہ کوئی سرگرمیاں ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک تو بندہ جو ہے وہ بلکل متوجہ نہیں ہوتا سو فیصد کنسٹریشن نہیں رکھ پاتا بہت مسائل ہوتا ہے جب سامنے بٹھا کر تربیت کی جائے اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بڑا قوی ہوتا ہے ٹھیک تو ہمارے مدن چینل کے ناظرین بھی امید ہے کہ جلد ہی یہ سب چیزیں دیکھ پائیں گے مدنی چینل پر انشاءاللہ پلاننگ کر رہوں گے آپ حضرات کی نیزل پر انشاءاللہ اس کو ایڈیٹ کے جائے گا کتنے دن کا عدف دیا جائے ناظرین کے لیے بہت ہماری کوشش ہے اب لائیو کا فائدہ اٹھالو نا میں بھی ڈیٹا جو ہے ہمیں پرسو مل لائے گا لائیو کا فائدہ میں بھی اٹھالو نا پنجاب سے ہمیں یہ تلائے کہ پرسو ہمیں ڈیٹا مل لائے گا انشاءاللہ اس پر برکنگ کر کے کیونکہ آپ کے تو علمیں یہ تین دن ساڑھے تین دن گھنٹے کے یہ اجتماد تھے اب اس کو جو ہمیں قسطوں میں تقسیم کر کے اللہ نے چاہا تو دس سے پندرہ دن میں امید ہے شابان سے پہلے پہلے آنے اور ہو جائے گا شابان سے پہلے ہم شابان سے پہلے یعنی ہمارا کام جو ہے وہ ہم پورا کر لیں گے ہمارا جو ٹیم ورک ہے وہ ہو جائے گا اس سے اب کاؤز آئی ہوئی ہیں لیکن ایک سوال میں یہاں پہلے چاہوں گا کہ تربیت بھی ہو جائے گی اور ایک آپ کا معافی زمیر بھی پتا چل جائے گا کچھ کام ہوتے ہیں زندگی میں کیونکہ تاجران کا سلسلہ ہے تو ان کو بھی امید ہے اس سے فائدہ حاصل ہوگا کچھ کام ہوتے ہیں زندگی میں کہ جب آپ نئی شروع بات کرنے جاتے ہیں تو آپ کو ڈھر ہوتا ہے خوف ہوتا ہے کامیابی بھی مل سکتی ہے ناکامی بھی ہو سکتی ہے بہت اچھا بھی ہو سکتا ہے اور بہت برا بھی ہو سکتا ہے آپ نے جو اسٹیپ اٹھایا یعنی یہ انداز جو ہے یوں سمجھ لیں اس وقت دنیا میں رائج ہے لیکن ہماری ہیں رائج نہیں تھا تو آپ نے ایک اسٹیپ اٹھایا اور یہ کرنے گئے اس اتبار سے تو آپ کے ایک 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 سکتیشن ہوگی کہ بھئی یہ چیز ہوگی یہ چیز ہوگی یہ چیز ہوگی ایک تو تھی ایک سکتیشن اور پھر جب وہ ہو گیا تو آپ کی سکتیشن کیا تھی اور جب وہ وقو پذیر ہو گیا وہ سارے معاملات نمڑ گیا تو پھر آپ کی کیفیات کیا تھی دیکھئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں نہیں بھولتے یہ تو مشاہدہ ہے اور میں پلان بی اور سی تیار رکھتا ہوں یہ ذہن میں آجاتا ہے بندہ سوچنے بھی یہ ساتھ تھا اور کیوں ہو گیا کیسے ہو گیا جیسے ہمارا جو حال بک ہوا تھا اس کی تشریر ہوئی تھی تو پتا چلا کہ وہاں کچھ رکاوٹیں ہیں اور اچانک کچھ ایسی سرگرمیاں شروع ہوئی ہیں کہ پورا علاقہ جو نہ بند کرا دیا گیا ہے اسی تاریخ کو ساری سرگرمیاں تھیں چینج ہوا دوسرا بھی چینج ہوا تو کوئی پرابلم نہیں میرے تو پہلے دن سے یہ ذہن تھا جو میں نے پہلا میسیج دیا تھا کہ بیشہ کی مسجد میں رکھ دیں مسجد میں رکھا جا سکتا تھا ہمارا کاملہ ڈیلیور کرنا تھا لیکن بہرحال میری توقع سے بڑھ کر مجھے خوشی ہوئی ہے چلیں ہم کاؤز کی طرف بڑھتے ہیں بہرحال اگلے ہفتے بھی ناغا ہوا ہے لائف سلسلے کا ریکارڈڈٹ تو آپ نے دیکھا لیکن لائف کا ناغا ہوا تھا آپ کی کاؤز لیتے ہیں شاملے سلسلے کرتے ہیں جی میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مردے کو غسل دینے کی اجرت لے جا سکتی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے مردے کو غسل دینا ایک قابل معافضہ کام ہے کوئی نہیں لیتا تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے ہمارے ہم زیادہ تر یہ راجے کے نہیں لیتے ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی دیتا بھی ہے لیتا بھی ہے اور تے کرتا ہے جیتنی عجرت میں لوں گا جی تو اس میں حرج بھی نہیں ہے صحیح میں نے آج ہی ایک تصویر دیکھی ہے مردے بھائی جی میں نے وہ اپنے پیج پر اس لیے شیئر نہیں کی جی کہ اس کے اندر کچھ لوگ بھی کھڑے ہوئے تھے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ جو ایک کام کر رہا ہے اس کے تصویر جو ہے وہ لوگوں تک جائے میرا دل بڑا رنجیدہ ہوا اسی تعلق سے جی کیا تھی اس ایک شخص کو فٹ پات پر لٹایا ہوا ہے جی اس ٹیکچر کے اوپر جی اس ٹیکچر ہوتا ہے اس ٹیکچر اس ٹیکچر کے اوپر فٹ پات پر جی اردگرد لوگ کھڑے ہوئے ہیں جی اور ایک بندہ جو ہے پائپ ڈال کے اس کو نلا رہا ہے ایسی مردے کی یعنی میت تھی وہ میت مردے کی ایسی تظلیل تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی اللہ تو ایک خاص محول کی اندر پردے کا اتمام کر کپڑے اس نے پینے ہوئے تھے ٹیک لیکن یہ کیا ہے کہ آپ اس کو کوئی نپاک سمجھ رہے ہیں آپ اس کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتے یعنی یہ لکھا ہوتا ہے کہ جی لا وارث لاش ہے لیکن دیکھا جاتا ہے مسلمانوں کے علاقے میں ملی ہے تو تقریم تو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا مسلمانوں کے علاقے میں زیادہ تر مسلمان ہی پائے جاتے ہیں تو ایک پورا گسل کا طریقہ ہے اس پر سابر میں لگانی ہوتی ہے پانی میں خوشبو بھی ڈالنی ہوتی ہے پیری کے پتے بھی ڈالنے ہوتے ہیں پانی نیم گرم بھی کرنا ہوتا ہے اور دیو کا تکلیف نہ پہنچے جو اس کی احتیاطیں پھر ہوں اور اصل چیز ہوتا ہے احتمام اور اکرام احتمام کیا جاتا ہے اور مسلمان کی جو باڑی ہے اس کا اکرام کیا جاتا ہے عدب اور تقریم کے ساتھ یہ مرائل انجام دی جاتے ہیں تو مجھے تو بہت دکھ ہوا اور اتفاق ہے کہ ایک اتفاق ہی ہے سوال آگئی تو وہ میں نے اظہار بھی کر دیا کہ اب ہمارے ہوتا پتہ کیا ہے کہ ہر آدمی گسل دینے کے لئے تیار نہیں ہوتا مخصر اگر یوں بولے جائے کہ کوئی گسل دینے کے لئے تیار نہیں ہوتا تو شاید غلط نہ بہت کم افراد ہی ہوتے اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ گسل دینے کی ٹیکنیک ہوتی ہے جی طریقہ اب ہمارے ایک عزیز کا پیسے دوں انتقال ہوا تو میں موجود تھا گسل میں لیکن میں نے پھر بھی جو اسلامی بھائے گسل دیتے ہیں ان کو بلوایا اب ان کے بیٹے کہہ رہے تھے کہ جی کیا ضرورت ہے مہنہ مہنگ کر نہیں کچھ چیزیں ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں ہمارے چونکہ عادت نہیں ہے روٹین نہیں ہے تو ان چیزوں کے طرح ہمارا دیان نہیں رہے گا اور ہم انہاری بن کے جو نہ وہ گسل دیں گے مناسب نہیں ہے تجریبہ ہوتا رہے گا اور وہ یہی ہوا کہ جب کپڑے اتارنے کا ماملہ تھا تو انہوں نے جس مارے سے وہ کینچی سے کپڑے اتارے ہم کو دیکھے ہران ہو گئے اس سے پہلے بھی گسل دینے کا اتفاق ہوا ہے ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے لوگ کو مشکل لگ رہی ہوتی ہے ٹھیک کسی کو بلوالیں لیکن وہ باڈی جو ہے وہ آپ کا عزیز ہے آپ اس کے جسم پر ہاتھ لائے گے تو کیا پرابلم میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو یوں یہ ہے کہ مرنے والا جو ہے وہ احسان کا اکرام کا اور عزت کا مستقی ہوتا ہے ٹھیک کھ تو ہمارے تو ہمارے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مقصوص ان کو ڈونڈا جاتا ہے تلاش کیا جاتا ہے اب چونکہ ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ کو ان کے مصفیت نہیں ہوتی تو پیسے ہی مانگ لیتے ہیں تو پیسے مانگنا جائز ہے اور معاوضاتی کر کے گسل دینا ہی بھی جائز ہے مقصوص آپ نے مطلب پر گفتگو ہوئی ہمارے سلسلے کا فورمیٹ تو غیر زہر سے بات تجارت سے متعلق ہے لیکن اسلام اور مطلب ایک اخلاقیات کے جو تقاضی زہر سے بات مقصوص صاحب نے اسی پر گفتگو کی ہے تو مختصرا اگر یہ پتا چلے کہ یہ بے حصی جو آپ نے بیان فرمائی کہ ایسا معاشرے میں ہو رہا ہے اس کی وجوہات کیا ہوتی ہے دیکھ اس کی ایک وجہ تو ہے خوف ٹھیک ہے کہ مردے کو آت لگانے تو پتا نہیں کیا ہو جائے گا جی ایک نیچرلی خوف ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اور اس میں کوئی وہ ایسی بات نہیں ہے ٹھیک ہے جب اپنا آت لگاتا ہے تو محبت کا آت لگاتا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نرمی ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے کوئی اور آت لگائے گا تو پتہ نہیں محبت کا آت لگائے یا زبردستی کا آت لگائے ہماری دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے امیرِ السنط کے افیضان ہیں مختلف شعبہ جہات میں مسلمانوں کی اس حوالے سے خدمت سر انجام دے رہی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے ایک ہمارا شعبہ جہاں مجلس تاجران ہے جہاں تاجر اسلامی بھائیوں کے لیے مختلف سیشن رکھے ان کو نیکی کی دعوت پہنچا کر مدنی حل کے رکھے اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا سلسلہ حکام تجارت بھی اس مجلس کی معاملت ہی کرتا ہے تو اس طریقے سے ان کی رہنمائی کی جاتی ہے اسی طریقے سے کیونکہ ایک بہت بڑا شعبہ ہے جو انسان اس دنیا میں آیا ہے جو مسلمان اس دنیا میں آیا ہے اسے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اور رخصت ہونے کے معاملات یعنی موت کے بعد کے جو معاملات ہیں ان کو بہرحال اسلام میں ایک اہمیت حاصل ہے اس کے حقوق ہیں اور اس کی اپنی اہمیت اور نازوکیت ہے تو ہماری ایک مجلس ہے جس کا نام ہے مجلس تجہیز و تکفین اللہ کی رحمت سے یہ علاقہ سطح سے لے کر شورہ سطح تک اس کے ذمہ داران موجود ہیں آپ ان سے بھی اس حوالے سے رہنمائی بھی لے سکتے ہیں معافنت بھی لے سکتے ہیں اور یہ مجلس مختلف اوقات میں تجہیز و تکفین کی تربیت بھی فرماتی ہے تو اس میں بھی آپ شرکت کر سکتے ہیں اس کی وی سی ڈی بھی جاری ہو چکی ہے اور ابھی میری معلومات میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کی اپلیکیشن بھی آ چکی ہے تو یہ سارے ذرائع ہیں ہم سب کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو اس سے اس مجلس کے کام سے بڑا متاثر ہوا میرے پاس سب سے بڑا ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں سے اپ ڈیٹ ہونے کے لیے مدنی خبریں ہیں دعوت اسلامی اتنے کام ہو رہے ہیں تو یقینی طور پر میں تو پانچ فیسے بھی نہیں جانتا ہوں ساری چیزوں سب ڈیٹ نہیں ہو پا پانچ فیسے بھی نہیں جانتا ہوں کہاں کا کیا سرگرمیاں ہو رہی ہیں الحمدللہ بالعالمین اللہ تعالیٰ کی رحمتیں شامل حال ہیں دی تو مدنی چنہ میں جب دیکھتا ہوں کہ شہر شہر کی خبریں آتی ہیں دی کہ لوگ جمع ہیں اور ڈی وی ڈی چلائی ہوئی ہے اور وہ سیکھ رہے ہیں کہ تجہیز و تکفین کے کیا مسنون معاملات ہوتے ہیں یہی وجہ ہوتی ہے جب آپ لوگوں کی تربیت کریں گے اور اس چیز کو شہر شہر پھیلائیں گے محلہ محلہ پھیلائیں گے تو زیادہ افراد اسے پائے جائیں گے کہ جو ان چیزوں کے جاننے والے ہوں گے تو بہت اچھا طریقہ کار ہے اس کے ویسے ہمارے سارے عراقین امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ ستارے ہیں لیکن اس کے جو رکنے شورے ہمارے اماد مدنی ہیں مولانا اماد مدنی اور ان کی جو حساسیت مسائل کے حوالے سے وہ کافی مشہور و معروف ہے اللہ تعالی نے برکت عطا فرمائے اور مجلز تجہیز و تکفین کو خوب خوب اور اچھے انداز سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگلی کال دیجئے ہندو گجرات جامنہ گرسے محمد ساجد اتاری ارز کر رہا ہوں ما شاء اللہ احکام تجارت سلسلہ بہت بھی پیارا ہے مفتر صاحب کے بارگاہ میں ارز ہے کہ اگر کوئی بھی چیز قبضہ کیے بھی نہ اس کو دوسرے کسی کو بیچ کر اس میں سے نفع کمانا کیسا قبضہ کیے بغیر آگے چیز بیچنا دیکھیں ایک ہوتی اشیاء منقولہ اور ایک ہوتی اشیاء غیر منقولہ موئبل اور نان موئبل جیسا کہ جو پلارٹس ہیں یہ غیر منقولہ ہیں نان موئبل نہیں نان موئبل تو موئبل چیزوں کا حکم یہ ہے کہ قبضہ کیے بغیر ان کو آگے نہیں بیچ سکتے قبضہ کرنا روزے کے حلال ہونے کے لئے ضروری ہے پہلے آپ کرے دیں گے قبضہ کریں گے پھر آپ آگے بیچیں گے جو نان موئبل چیزیں ہیں ان میں تفصیل ہے اگر شہر میں ہیں تب بھی قبضہ ضروری نہیں ہے لیکن ہمارے ہم بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے اندر تنازہ پایا جاتا ہے مثال کہ قرائدار بیٹھا ہوا ہے اور یا کوئی قبضہ ہے یا کوئی اور سے ایسی صورتیار پیدا ہو سکتی ہے تو وہ خارجی اعتبار سے جدہ گانا ایک سبب پایا جا سکتا ہے عقد فاسد کے پایا جانے کا تو وہاں بھی یہ دیکھ لیا جائے کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں پایا جا رہی اور جو چیز شہر سے باہر ہے تو وہاں بہرحال قبضے کے حوالے سے فقہ نے تاکہ دے بیان کی ہیں اس کے الگ مسائل ہیں اور ہمارے ہاں پراپٹی کے کام میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ پلات کی نومینیشن ہی نہیں ہوتی یوں کہ لیجئے کہ ڈیکلیئر ہی نہیں ہوتا پلات ہے کہاں کہ یہ پچاس اکڑ کی عبادی اس میں قیمی مل جائے گا حد بندی ہی نہیں ہے حد بندی نہیں ہوتی تو اس صورت کو بھی ہم نے جائز نہیں کہا حد بندی ہونا ضروری ہے اگلی کال دیجئے محمد شہباز اتاری ڈیرہ غزی خان سے ارز کر رہا ہوں سلسلہ اقام تجارت میں میرا یہ سوال ہے کہ اکثر لوگ دودھ وغیرہ کے لیے پیسے دکان دار کو ایڈوانس دے دیتے ہیں یوں مہینے کے شروع میں ایڈوانس رقم دینا کیسا اچھا انہوں نے کہا اکثر ٹھیک ہے جی ہمارے علماء نے اس صورت سے منع فرمایا ہے یہ طریقہ کار اختیار نہ کیا جائے ٹھیک اگلی کال دیجئے میں انڈیا ناکور سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ تھا باز وقت شخص ہمیں پیچھے دے دیتا ہے کہ یہ سامن وغیرے لانے کہ اس میں پیٹرول وغیرے کا خرچہ لگ جاتا ہے کچھ لگ جاتا ہے تو اس نے اگر پچاس دیا تو اگر ساتھ رکھ لیے یا سو دیا ندی کا سامن ہوا تو بچے اور پیشے اگر رکھ لیے بغیر بتائے تو اس کا کیا حکومت بغیر بتائے ٹھیک ابھی جو ہم نے سلسلہ کیا سوت کے اوپر اس کے سٹارٹنگ میں نہیں یہاں سے لیتی کہ لین دین کی تین صورتیں ہوتی ہیں ٹھیک ایک امانت جی امانت کے طور پر کوچی لی جائے ٹھیک دوسرا کرز کے طور پر کوچی لی جائے تیسرہ انویسٹ کے طور پر کوچی لی جائے ٹھیک کرز سے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا صحیح امانت کو خرچ نہیں کیا جا سکتا ٹھیک انویسٹ کے لیے جو رقم لی جائے گی اس سے نفع اٹھایا جاتا ہے اور اس کے نفع اٹھانے کے طریقے ہیں ٹھیک کرز سے نفع اٹھایا نہیں جا سکتا نفع نہیں اٹھایا جا سکتا ٹھیک نہ لیا جا سکتا ہے نہ دیا جا سکتا ہے ٹھیک تو یہ جو انہوں نے صورت بیان کی ہے یہ امانت کی ہے یہ بطور معاوضہ نہیں جا رہے کہ انہوں نے پچاس روپے تک کر لی ہیں اور پچاس روپے ہی یہ لیں گے اب ایسا ہے یہاں پر کہ ان کو پیسے دے دیئے جو خرچہ رکھ لے جائے گا تو باقی ان کو واپس کرنے پڑیں گے باقی کی جو رقم ہیں ان کے پاس امانت ہے یہ خرچ نہیں کر سکتے یہ جو کہنا ہے کہ پیٹرول خرچ ہوتا ہے گاڑی میں آنا جانا ہے باقی ان کو بتائیں کہ پیٹرول کے پیسے میں لوں گا یہ نہیں ہے کہ چیز ملی ان کو پچاس روپے ساکتا ہے پانچ سو روپے کی انہوں نے مالک کو کہا کہ بھئی پانچ سو پچاس روپے کی ملی ہے جھوٹ ہو جائے گا تو دوسری صورت یہ ہے کہ بھئی میں پچاس سو روپے کا جو نا قرائے لوں گا جائز ہے تیسری صورت یہ ہے کہ مالک کو بول دیا کہ بھئی اس میں جو ہے جو بھی پیٹرول کا خرچہ آئے گا وہ میں آپ سے لوں گا پھر آکے بتا دے کہ اتنا خرچہ ہے پیٹرول کا ٹھیک ہے یعنی جو پیسے لینے اس کی مد انہیں بتانی ہوگی کہ سرویس اس کی مد میں لے رہے ہیں یا جو انہیں پیٹرول کی مد تین طریقے نکلے نا ایک تو یہ نکلا کہ جناب یہ قیمت پڑھا کے اپنے دل میں رکھ کے یہ بات بول دیں آگے یہ جائز نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ محافظے پر کام کریں تیسرا یہ ہے کہ جتنا خرچہ وہ اتنا لیں اس سے زیادہ نہ لیں آخرے دونوں طریقے جائز ہیں اگلی کال دیجئے مفقی صاحب کی وارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا بزنس پینٹ کا ہے تو اس میں ہم ایک کمپنی سے پینٹ لیتے ہیں تو وہ ہمیں پینٹ بجواتے رہتے ہیں اور ہم کچھ رقم ان کو دے ریتے ہیں جب ہم پینٹ پرچیز کرتے ہیں تو 40% ہمیں ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں پھر 3 ماہ کے بعد ہمیں کچھ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں 3% پھر 6 ماہ کے بعد پھر ہمیں 3% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں اب ہم ان سے گاری لینا چاہ رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جو ہمیں 3 ماہ کے بعد ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں یا 6 ماہ کے بعد ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں یہ جو ڈسکاؤنٹ ہمارا تقریباً سالانہ 7 لاکھ اور 20زار تقریباً بنے گا جو ہم ان سے تیٹ لیتے ہیں تو وہ ہم سے وہ لے لیں گے پہلے تو اس کا یا تو ہمیں تیٹ دیتے ہیں یا رقم لینا چاہیں تو وہ بھی ہمیں مل سکتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہ اب گاری ہمیں اس وقت میں ملے گی پہلے ہم ان سے سالانہ تقریباً 33 سے 36 لاکھ سامان لیتے ہیں اب ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اگر آپ گاری لینی ہے تو آپ کو 50 لاکھ ہمیں پینٹ بیچیں گے تو آپ کو ہم گاری دے دیں گے تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی کر دیں تو اس طرح گاری لینا ہم سے کیسا ہے سوال سمجھ میں آیا مجھے جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ پینٹ کمپنیاں جو دکانداروں کو دیتے ہیں پینٹ یہ کلر وغیرہ تو یہ جو دیتی ہیں تو اس کا طریقہ کار پروفٹ کا یہ ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک ہزار روپے کی بالٹی ہے تو وہ ایک ہزار ہی کی دیتی ہے ایک ہزار ہی کی دیتی ہے یہ جو صورت ہے نا پیچیدہ ہے تو نہیں نہیں کہ وہ ہمیں ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں ہر کاروبار کی اپنے زبان ہوتی ہے تو ہم نے زبان نہیں دیکھنی ہوتی ہے ہم نے حقیقت دیکھنی ہوتی ہے وہ ادنان مرہوم بیچارے ہمارے مغلے کے دعوت اسلامی وہ یہ مسئلہ لے کر میرے پاس کوئی تین نشست بیٹھے ہوں گے ایک دو تین نشستوں میں کم از کم بیٹھے ہوں گے تو میں نے ان کو اس بات پر قائل کیا کہ یہ ایڈوانس ایڈوانس کا چکر نہیں ہے یعنی یہ وہ نہیں ہے ڈسکاؤنٹ نہیں ہے یہ آپ اپنی زبان بیان کر رہے ہیں لیکن میرے نزدیک یہ چیز یوں ہے تین نشستوں میں انہیں میری باگ سے ایگری ہونا پڑا ٹھیک تو یہ ان کے ذہن میں جو چیزیں ہیں نا جی تو تین گھنٹے تو کم از کم لگے ہوں گے مجھے اس کو بتانے میں جی تو وہ چیزیں یہاں احمدی چنرل پر دو چار منٹ میں ان کو سمجھنے نہیں آئیں گے تو ان کا جو تریئے کار ہے جس کو یہ وہ کہہ رہے ہیں ڈسکاؤنٹ کہہ رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے جو جو یہ بیان کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں کافی اتار چڑھا ہو ہے تو پینٹ کے اندر ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے پینٹ بیچ دیا ڈیلر نے اب لوگ ٹوکن لے کر آتے ہیں ٹھیک ہے ٹوکن لے کر آتے ہیں اور پینٹ بیچنے کے بعد تو اس کے عمداری ختم ہوگی دکاندار کی ٹھیک ہے ایک کمپنی یہ کہتی کہ بھئی آپ ان کو پیسے دے دیا کریں ٹھیک تو وہ ٹوکن کے پیسے دے دیتے ہیں صحیح مثال کہ تو ٹوکن تھا دو سو روپے کا جی اب کمپنی سے یہ پیسے ان کو لینے ٹھیک ہے تو یہ کمپنی سے پیسے لیں گے دو سو کے بجائے دو سو بیس روپے مثلاً کچھ زیادہ لیں گے ٹھیک تو یہ زیادہ لینا سودھ ہے یہ بقاعدہ بیان بھی کیا تھا سلسل میں تفصیل ہو ہم ایک مرتبہ آج سے پہلے بھی نکلیتے ہیں جی اور اس میں دو ہم نے نشیستہ رکھی تھی جی ہم نے یہ سوچا تھا کہ پہلے نشیستہ آؤٹڈور جدول میں نکلیتے ہیں ہم نے سوچا تھا کہ پہلے نشیست رکھتے ہیں ہم شہری لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے اور دوسرے نشیست رکھتے ہیں دہی لوگوں کے ساتھ ٹھیک تو وہ جو کسانوں کے اور اناج کے اور اس طرح کے مسائل بیان کر سکیں تو پہلے نشیست تو بڑی کامیہ بھی ہماری ہیدھر آباد میں تھی ٹھیک ہے دوسرے نشیست میں مزانیاں ہیں یعنی وہ مزا کی ساتھ بارت ہماری بات سمجھ نہیں سکے ٹھیک اور کسانوں کو اور اس طبقے کے لوگوں کو نہیں بیٹھا سکے ٹھیک کیونکہ سب سے پہلے وہاں ایک تاجر نے یہ سوال کیا تھا جی اس سے اور میرے سامنے سب سے پہلے یہ رنگ کے ٹوکن والے صورت آئی تھی پھر چینل پہ اس حصہ چلا اور یہ ادنان مرہوم جو ہیں یہ آئے پریشان ہو کر اور اور مفتین اکرام سے بھی رابطہ کیا میرے بات بیٹھنے سمجھ میں آئی اور اس کے بعد کیونکہ بڑے ڈیلر تھے اس کے بعد انہوں نے یہ پوچھا کہ جو ماضی میں میں نے لیا ہے اس کا کیا ہوگا تو الحمدللہ بالعالمین وہ کئی لاکھ روپے بنتے تھے ان کو جب بتایا گیا کہ بغیر ثواب کی نیت کے زکاة مستحق زکاة بندے پر صرف کر دی جائے تو انہوں نے اس ناپاک رقم سے خلاصی حاصل کی اپنی زندگی میں چھٹکارہ حاصل کیا اور اس کے دو دھائی سال بعد روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تو مجھے بہت یاد آتے ہیں کہ شریعت کا حکم تھا اور اس حکم کو انہوں نے اتنی خوشدلی سے فالو کیا یعنی ان کے ماتے پر شکن نہیں آئی انہوں نے جرا نہیں کی کیسے ہوگا کام کیسے چلے گا ہمارا ہم یہ کیسے کر سکیں گے تو ہم نے رہنا ہے مارکٹ پہ وہ باقیدہ کمپنی کے مالک کے پاس گئے جس کے وہ ڈیر تھے کہ بھئی آپ کا یہ کام سود ہو رہا ہے تو آپ اس کو چینج کریں ٹھیک ہے لینا انہوں نے بند کر دیا تھا اب وہ نہیں لیتے تھے یعنی اضافہ حقم وہ نہیں لیا کرتے تھے لیکن انہوں نے خود بھی کوششیں کی بہت سارے رنگ والوں کو مزید بھی میرے پر لے کر آئے کہ یہ بھی کچھ سمجھنا چاہتے ہیں ان کے بھی کچھ سوالات ہیں تو اپنی جو مارکٹنٹ ٹیم تھی شاید ایک مرتبہ ان میں سے کسی بھی لے کر آئے کہ ان کو آپ کو نئی پالیسی منا کر دے دیں تو یوں جو ہے وہ ما شاء اللہ ان کی جو کوششیں کاوشیں تھی آپ دیکھیں ہیں زندگی اور موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے موت کسی بھی وقت آ سکتی بلکل اور ہمارے محلے میں ہی تھے اللہ تعالیٰ مقفلت فرمائے ایک ڈاکٹر ان تالیس سال ان کے عمر تھی تو ابھی جب ہم لاہور سفر میں تھے مرکز والے سفر میں تو پتا چلا کہ چانک ان کا انتقال ہو گیا ہارٹیک ہوا نہ ان کا بردن فیٹی تھا نہ ان کا جو ہے وہ جم بڑا تھا ظاہریتیں بہت سے فیٹ تھے بلکل اور پورے علاقے میں مشہور ڈاکٹر تھے اتنے مشہور کہ لوگ دور دور ساہے کرتے تھے تو موت جب آنی ہوتی ہے تو آ کر رہتی ہے موت سے فرار ممکن نہیں ہے موت آنے سے پہلے پہلے بندے کو توبہ کی توفیق ہو جائے جو دنیا میں گلتیاں کی ہیں اسے شٹکر حاصل ہو جائے یہ بہت بڑی کامیابی ہے گر بنائینا محلات بنا لینا پاسسو گز کا بنگلہ غر گز کا بنگلہ اسے بڑا بنگلہ یہ کامیابی نہیں ہے ٹھیک تو موت سے پھر ان کے سوال کے جواب کے لیے کیا ان کو مشہورہ دیں گا اتنی لمبی تقریر کر کے ہم انہیں سمجھانے کے کوشش کی ہے کہ ان کو انفرادی طور پر جہاں بھی یہ رہتے ہیں دارالفتہ آنا پڑے گا دارالفتہ اہلہ سنت کی کسی شاک میں چلے جائیں ٹھیک ہے جی اور وہاں جا کے گفتو کریں دارالفتہ اہلہ سنت کی انکہلیف شاک ہیں ان کے ایڈریس اور فون نمبر اسکرین پہ اللہ نے چاہا تو کچھ دیر میں آپ کو دکھا دی جائیں گے یہ اپنے پاس نوٹ فرما لیں کچھ دیر تک اسکرین پہ رکھیے گئے دارالفتہ اہلہ سنت کے نمبر اور جو ان کے ایڈریس ہیں تاکہ لوگ نوٹ کر لیں ہمارے اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین نوٹ کر لیں تو آپ اپنا یہ پرٹیکولر مسئلہ لے کر مفتی صاحب کے پاس چلیں انشاءاللہ کچھ زیمنی جو سوالات ہوں گے اس کے بعد آپ کو جواب دے دیا جائے گا نمبر پر کرنا ہوتا 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 ہمیں جواب دے دیتے یہ وہ مسئلہ ہے جس میں ملاقات ضروری ہیں جی میں یہی ارس کر رہا ہوں کہ نمبر لے لیں اور ایڈریس اور مہاں چلے جائیں پھر یہ اگلی کال دیجئے سب سے سوال ہے کہ جو آن لائن سٹور کا بزنس کرتے ہیں یہ کرنا چاہتا ہوں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ویب سائٹ بنا کے وہاں پکچر لگے جاتی ہے اور وہاں اس کا ریٹ لکھا جاتا ہے تو لوگ ویب سائٹ سے چیز سیلیکٹ کرتے ہیں اور آرڈر بک کرواتے ہیں تو اس طرح آرڈر بک کرنا اور کیش آن ڈیلیوری ہوتی ہے اس طرح کرنا کیسا دیکھیں ویسے تو کاروبار کا جو بنیادی اس ٹیکچر ہے وہ فقہ آنے اپنی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ بہن کیا ہوا ہے کہ بھی کاروبار اس طریقے سے ہوتا ہے آن لائن کے دنیا کوئی نئی نہیں ہے پہلے زمانے میں خط و کتابت کے ذریعے اجابوں کو لوا کرتے تھے یہ مسائل لکھے ہوئے کتابوں کے اندر خط و کتابت کی جگہ آج کرو آن لائن ہو گیا کہ بھئی فلان چیز میں اتنے کی بیچی اتنے کی نہیں بیچی اچھا اس سے پہلے اتنا بھی امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہی کیسے ہوتا تھا یہ چیز اتار بھیجی جاتی تھی ان کو آفٹر 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 اور ایکسپٹنس لیٹر جو ہیں آج بھائی مل جاتے ہیں اب یہ ہے کہ وہ جو تاجران تھے جو آفیس کھل کے بیٹے ہوتے تھے انہوں نے آفیس کے بجائے ایک ویب سائٹ کھول دی ہے بیگ گرانڈ میں وہی کام ہو رہا ہے لیکن یہاں پر تجارت کی تمام تر شرائط پائے جانا ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے اتنا سیکھ لیا ہے آن لائن کام میں کوئی آج نہیں ہے اس کے بجائے میں یہ کہہ لیتا ہوں ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں کہ حلال کاروبار میں کوئی آج نہیں ہے لیکن حلال کاروبار ہے کیا یہی تو اصل سکھنے کی چیز ہے آن لائن بزنس کے پیچھے وہ تمام تقاضے پائے جانا ضروری ہیں کہ جو ایک کاروبار کو ناجائز ہونے سے بچاتے ہیں جواز پر مشتمل ہوتے ہیں اب جو بڑی گلتی ہمارے سامنے آئیے اس کام کے اندر ممکن ہے بہت ساری گلتیاں بھی ہوں جو بڑی گلتی ہمارے سامنے آئیے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس مال ہوتا ہی نہیں ہے اس نے خریدہ ہی نہیں ہوتا صحیح موجود ہی نہیں ہے موجود ہی نہیں ہے اچھا اس کی بھی دوسرات ہے ایک تو یہ کہ مال ایسا ہے جو بنا کر دینا ہے ٹھیک ہے آرڈر پر دینا ہے سائز بیجے گا سامنے والا اس قصائد کے مطابق بنا کر دیں گے تو موجود دینا ضروری نہیں ہے ایک یہ کہ پروڈکٹ کے طور پر لگا رہا ہے کہ ہمارے پر یہ پروڈکٹ موجود ہے آویلی پہلے لیکن اس نے وہ مال خریدہ ہی نہیں ہے تو اپنی ملک میں آنے سے پہلے مال بیچا نہیں جا سکتا ٹھیک ہے یہ جائز نہیں ہے دیگر شرائط جو ہے پھر اس کا بھی حل ہے اگر ایسا ہوتا ہو تو کیا کیا جائے کس طرح کے جملے استعمال کیا جائیں کس طرح کے تشیر کی جائے ان حل کے لئے پھر تفتیل سے رینمائی لینی ہوگی ٹھیک ہے مفتی صاحب کے پاس جانا ہوگا اور بہت سارے میرے پاس آنا ضروری نہیں ہے نامی ملاقات کرتا ہوں مفتی اسلام نامی ملاقات کرتا ہوں ٹھیک ہے دارالفتہ علیہ السنہ جہاں بھی موجود ہیں جی وہاں چلے جائیں ٹھیک ہے اگر آپ کے شہر میں کوئی مستند عالم دین ہے جی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہم نے ایک مکان کرائے پہ لیا اور کچھ عرصے بعد ہم نے وہ مکان واپس کرنا ہے مکان مالک کو اب وہ مکان مالک کہتا ہے جی کہ آپ فرض کریں ہم نے جیسے وہ مکان ہم نے پورے مہینے کے لئے ہم نے لیا تھا اور ہم بیس دن میں خالی کرتے ہیں تو اب وہ بیس دن کے بعد وہ کہتا ہے جی کرائے ہمیں پورے مہینے کا ہی عطا کریں دس دن کا بھی کرائے عطا کریں تو ایسا کرنا کیسا جی وہ بلکت صحیح کہتا ہے یہی ایک بنتا ہے جب مہینے کا مائدہ ہوا تو مہینے کا ہی کرایا دینا پڑے گا یہاں تک کہ اگر ایک دن اوپر ہو گیا اگلا مہینہ آ گیا تب ہی مہینے کا دینا پڑے گا یعنی ایک دن رہے ایک مہینے میں تو بھی اس مہینے کا دینا پڑے گا جبکہ کرایا مہانہ تے ہوا ہو مہانہ تے ہو اب آٹلوں کو جو کرایا ہیں یہ مہانہ نہیں ہوتے یہ مہانہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگلی کال دیجئے یہ میرا سوال ہے کہ میں نے دکان میں ایک سال پہلے کرزہ لیا تھا بینک سے جس میں وہ پرسنٹیج لگاتے ہیں تو میرا کاروبر اچھا تھا لیکن کاروبر ختم ہو گیا اب دکان کر رہا ہوں کرزہ میں نے واپس کر دیا ہے اب جو دکان میں سودہ ہے اس میں کوئی اس قسم کا کوئی ہے یا نہیں وہ کہتا ہے نا مغس کو باغ میں جانے نہ دو کہ نہ حق خون پروانے کا ہوگا مغس کو باغ میں جانے نہ دو مغس کے باغ میں جانے سے پروانے کیا خون کا کہتا ہے لوں بظاہر تو نہیں ہے لیکن آپ ہی سب پڑا ہے تو پھر وہ سمجھ میں آتا ہے تو جو سوال انہوں نے کیا ہے یہ سوال بھی اسی نویت کا ہے تو پہلے تو مغس والا بتا دوں ٹھیک ہے کہ مغس باغ میں جائے گی مغس سے کہتا ہوں اسے شہد کی مکیہ کو ٹھیک ہے باغ میں جائے گی باغ میں جائے گی پھولوں کا شہد چوسے گی پھولوں کا رس رس چوسے گی رس چوس کے چھتہ بنائے گی چھتے میں شہد آئے گا موم آئے گا موم اور شہد آئے گا پھر اس کو لوگ توڑیں گے پھر اس سے موم بنے گا موم بننے کے بعد اس سے شما بنے گی شما جب بننے کے بعد شما جلے گی جب جلے گی تو اس سے پروانے آئیں گے پروانے آئیں گے تو وہ جلیں گے بھی تو شاید نے اتنی مشکل بات جو ہے اتنے واسطوں سے سمجھائی اتنے واسطوں سے سمجھا والی بات ڈائرٹ سمجھا دی کہ مغس کو باغ میں جانے نہ دو کہ نہاں خون پروانے کا ہوگا تو اتنی گہرائے کے بات سمجھنا یہ کلام کی بدنمائی جو ہوتی ہے اس پر یہ بیان کہہ جاتا ہے کلام کا عیب ہے کہ اتنے پیچیدہ بات اتنے پیچیدہ انداز میں بات بیان کی جائے تو خیر ہمارے سائل نے سوال ضرور کیا ہے یہ تو عوامی طرح سوال کرتی ہے تو انہوں نے کہا کہ دکان میں جو ہے وہ ہے یہی کہا نا جو ہے وہ ہے پھر کیا ہے سوال تو کریں اور پہلے بھی کہا کہ وہ پرسنٹیج پر لیا تھا تو پرسنٹیج کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو کرزہ لیا تھا وہ سوت پر لیا تھا تو سوت پر جو لیا جانے والا کرزہ ہے یعنی یہ عمل ناجائز ہے اور جو یہ اضافہ دیں گے وہ بھی ناجائز وہ حرام ہوگا سامنے والے کے لئے مساکت روپے ایک لاکھ روپے دیا اور ایک لاکھ روپے دس ایک لاکھ دس ہزار انہوں نے واپس کیے تو جو کرزہ دینے والا تھا اس کے لئے یہ حلال نہیں کہ وہ اضافی رقم وصول کرے یعنی ایک لاکھ پر دس ہزار روپے لے رہا ہے وہ دس ہزار روپے جائز نہیں ہے یعنی اس نے سمنا دیئے کہ اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو استعمال کرے بلکہ بغیر ثواب کی نیت کے مستحق زکاة کو